اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لائیا گیا جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہن نکلا طبیب نے ان سے کہا اے امیر المومنین وسیعت فرما دیں آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائیا اور کہا کہ حزیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ حزیفہ بن یمان حاضر ہو گئے یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا حضرت عمر نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہ رہا تھا کہ اے حزیفہ بن یمان میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں یہ سن کر حزیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا آپ نے پھر پوچھا خدا کیلئے مجھے اتنا بتا دیں اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں حزیفہ بن یمان کی ہچکی باندھ گئی اور کہتے ہیں اے عمر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی اپنی زبان نہ کھولتا اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا ہے حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے باجان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا میں جوار رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں لہذا ام المومنین حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں تو عمر المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں عبداللہ ابن عمر شادہ و فرحان واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رکسار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابباجان لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کارتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بکشا حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وسیعت فرما کر موت کی آگوش میں چلے گئے اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حضیفہ بن یمان پر نظر رکھنا اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المومنین آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیاء کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا عبداللہ بن عمر کی نظریں حضیفہ بن یمان پر تھی وہ کہتے ہیں کہ میں حضیفہ بن یمان کو ابباجان کی نماز جنازہ پر دے کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں ام المومنین نے جواب دیا مرحبہ یا عمر عمر کو اپنے ساتھیوں کی ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو ام المومنین نے اپنے چادر سمیٹی اور روزت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئیں اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر سے زمین کا چپا چپا ان کے عدل کی گواہی دیتا ہے جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوش قبری دی ہو پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی اتنا خوف ہمارا کیا بنے گا دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیوز کے لئے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ شکریہ موسیقی